میرا نام ہے حامد و لے کر گیا ہوں میں آپ کے لئے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو تو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ونٹر فوڈ کے بارے میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں بجیز پیرٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیں گرین فوڈ ونٹر میں ایویلیبل کرانا چاہیے بٹ کچھ ایسے گرین فوڈ ہیں جو کی جو ہے نا ونٹر میں آپ کو زیادہ نئی دینے چاہیے اگر آپ اپنے ورڈس کو جو ہے نا ٹائم جیسے کی ٹائمنگ ہے کچھ ٹائمنگ کی اکورڈنگ بھی آپ کو دینا چاہیے اگر نہیں دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے ورڈس کو جو ہے نا ونٹھنڈی لگ سکتی ہے ونٹر میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت زیادہ کیر مانگتے ہیں بجیز پیرٹس بیسکلی تو کچھ بیسک سی چیزیں جو آپ لوگ کے ساتھ میں کلیر کرنے والا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ جو ہے نا آپ کے کن کن چیزوں کا یوز کرائیں اپنے بجیز پیرٹس کو ونٹر میں اسپیسلی گرین فوڈ کو لے کر کے تو یہ ہے میری ایک ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں بجیز اور پینچس ریلیٹڈ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا کرتا ہوں اور چلی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں موسیقی 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 کچھ بھی مطلب جیسا کہ ابھی مانا سام کے ساتھ بجے ہیں اور آپ کا مند کیا کہ انہیں گرین فوڈ دینا چاہیے تو آپ اٹھا کر کے دے دیں تو نہیں انہیں ایسا نہیں دینا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو گرین فوڈ دینے کا ٹائمنگ ہے وہ مارننگ میں تقریباً آپ یہ سمجھئے آٹھ جب سورج نکل لہا ہوتا ہے آٹھ سے نو بجے کے آس پاس آپ ان کو گرین فوڈ یوز کرائیں ٹھیک ہے اور گرین فوڈ بھی اتنی وانٹی ٹیم آپ ریگولر ان کو گرین فوڈ نہیں یوز کرائیں اگر آپ ریگولر اپنے برڈز کو گرین فوڈ یوز کرائیں گے تو اس کو موشن لگ رہے گے چانسز ہنڈیڈ پرشنز ہو جاتے ہیں تو اس سے جو انا برڈز کی ڈیتھ بھی اب ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہ تھنڈی کا موسم ہے اس میں جب سے زیادہ اگر کسی چیز کو دکت ہوتی ہے برڈز کو تو وہ ہوتی ہے موشن سے اور تھنڈ لگنے سے کیونکہ اس میں برڈز ریکاور نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ رات کا ٹمپریچر گرتا ہے اور اس سے آنے والے ٹائم میں ٹنڈی اور بڑھتی جائے گی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برڈز کو سٹرانگ بنایا تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ویک میں صرف ایک سے دو بار اپنے برڈز کو گرین فوڈ یوز کرائیں اور نہ یوز کرانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیلشیم اور ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے گرین فوڈ میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرین فوڈ ان کو دینا ہی چاہیے کیونکہ بھائی یہ ایسے برڈز ہیں جن کو گرین فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو تقریباً آٹھ نو دس بجے تک کی گرین فوڈ ان کے کیج میں رکھ دیں اور اتنی قوانٹیٹی میں رکھیں کہ آپ کے برڈز جو انا آرام سے کھا لیں اور وہ جو انا اس کے اندر پڑا نہ رہے مذہب اتنا بھی نہ رکھیں کہ وہ سام تک اس کو کھاتے رہیں بس اتنی قوانٹیٹی میں رکھیں کہ آپ کے برڈز جو انا ایک سے دو گھنٹے کے اندر پورا گرین فوڈ کو ختم کر دیں اب گرین فوڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں دینا چاہیے تھنڈی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یار پالک تھوڑی سی تھنڈی ہوتی ہے اور جو انا پالک کو آپ ونٹر میں مت یوز کرائیں کیونکہ جو انا پالک کھانے سے بارڈز کو موشن جلدی لگ جاتے ہیں یہ میرا ایکسپیئرینس ہے میں نے بہت بار ٹرائی کیا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انا جب بھی میں پالک بارڈز کو اپنے دیتا ہوں اکثر جو انا ہوتا کیا ہے کہ تھنڈک کی وجہ سے کئی جو چکس ہیں نکلے ہیں جن کا جو انا اتنی سٹرانگ بارڈی نہیں ہے تو ان کو جو انا جلدی سے موشن لگ جاتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے پالک سے بچیں پالک بارڈز کے لیے ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پالک بھائی کیلشیم ہوتا ہے کیلشیم کے لیے آپ کچھ اور بھی یوز کرا سکتے ہیں ایک فوڈ لے لیں یا اور بھی کئی طرح کے فوڈ ایسے ہیں جو آپ ان کو یوز کرا سکتے ہیں یا لیکوٹ فارم میں آپ ان کو کیلشیم دیں اب ہم بات کر لیتے ہیں دھنیا یہ بھی تھنڈا ہوتا ہے تھنڈا کیا ہے یہ نورملی جیسے کی ان کی شیڈ ہوتی ہے تھنڈی میں تھنڈا کام کرتی ہے اور گرم ہے گرم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھنیا کو اس طرح سے دیں ان کو مورننگ کے ٹائم میں ڈالیں بھائی تقریباً آٹھ نوزہ صبح تک ڈالیں اور پھر اتنا ڈالیں کہ یہ کبھی بھی یہ گلتی مت کریں کہ آپ اپنے بجیس پیلٹس کو دھنیا سام کو یوز کرا رہے ہیں یا پالک سام کو یوز کرا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں مت کریں اور جیسا کی پودینہ یہ تو بلکل نہیں یوز کرانا ہے جیسا کی آپ سب جانتے ہیں یہ صرف اور صرف تھنڈی کے لیے ہوتا ہے اگر آپ نے صوری صرف اور صرف گرمی کے لیے ہوتا ہے پودینہ کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور اس سے آپ کے برڈس کا جو انا ڈائیجیسن سسٹم بہت اچھا بنا رہتا ہے لیکن تھنڈی میں آپ بلکل بھی مت یوز کرائیے گا اس کو یہاں تکی ایک ڈال بھی اپنے برڈس کو مت دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے برڈس جو انا ٹھیک تھاک رہیں گے ہلدی رہیں گے اور جہاں پر کورن ملنا ہے بھٹا اب بھٹا اپنے برڈس کو ضروری یوز کرائیں جیسا کیا آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پر یوپی میں لکنو میں انڈیا میں کورن آنا بند ہو گئے ہیں اور اب جو انا جو برڈس کھاتے ہیں وہ والے کورن آپ کو نہیں ملیں گے ویسے کورن مل جائیں گے آپ کو لیکن ہم بجیس پرٹس کو ایک دم شاپٹ دیتے ہیں کہ جو انا وہ آرام سے توڑ لیں تو اس طرح کے کورن اب تو یہاں ملنا مشکل ہے تو جو انا آپ ان سے وہ تو اگر آپ کو ملنا ہے آپ کے رئیے میں ہے تو آپ بالکل اپنے برڈس کو یوز کرائیں ویک میں ایک سے دو بار ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ونٹر فوڈ کی گرین فوڈ کی میتھی یار یہ گرم ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے بجیس کے لیے سویا ہو گیا میتھی اور س جانتے ہیں یہ دونوں مکس کر کے آفس میں بنائے جاتے ہیں کافی گھروں میں بنتے ہیں میرے ہاں بھی بنتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا فوڈ ہے ونٹر میں اپنے برڈس کو دینے کے لیے گرین فوڈ کی جگہ پر جیسا کہ آپ ساب جانتے ہیں لوسن ہے لوسن نہیں ملتا بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں لوگ بولتے بھائی اپنے برڈس کو لوسن یوز کرائیں آپ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے برڈس ایکٹیو رہیں گے ہیلدی رہیں گے تو لوسن کا میں نے لوسن ہم مطلب ریئر کیسز میں آپ کو مل جائے جن کو پتا ہے ان کو مل جاتے ہیں باقی اور کسی کو تو ایسے خیر نہیں ملتے ہیں تو اس کا جو مدر ٹنچر ہے جیسا کہ آپ کو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا لیکوڈ فارم میں ہے الفا الفا کیو ہے نا وہ لوسن کا ہی ارک ہے تو وہ بھی جو ہے آپ لے لیں اور وہ اپنے برڈس کو یوز کرائیں میں تو جو ہے نا وہی یوز کراتا ہوں ویک میں تین سے چار بار میں بلکل لوسن جو ہے نا لوسن کیا وہی وارٹر میں ملا دیتا ہوں تین ڈروپ چار اس ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن پر دیا ہوا ہے آپ جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں وہ بہت زیادہ یوسفل ویڈیو ہے بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا بولتے ہیں بھائی بریڈ نہیں کر رہے بریڈ نہیں کر رہے لے نہیں ہو رہے تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ اس کو یوز کرائیں گے نا تو اس سے آپ کے برڈس ایکٹیو بھی رہیں گے ہلتھی بھی رہیں گے اور جیسے کی ہوتا ہے کہ ابھی تھنڈیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں نا تو برڈ جو ہے نا چپے موگو سوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں سانت رہتے ہیں تو ان سب چیزوں سے یار وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا آپ کا برڈس ہمیسا جو ہے نا کھیلتا رہے گا ادھر ادھر اولتا رہے گا کیونکہ جو برڈس لور ہوتے ہیں وہ برڈس کو دیکھ کر کے ہی پہچان جاتے ہیں اگر وہ خلقا سا بھی بیمار ہے اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی موگو سڑے بیٹھا سمجھ گے تو کوئی نہ کوئی دکت ہو رہ اور جو کومن سی دکت ہے وہ ہیں اس ٹائم موشن لگ جانا یا جو ہے نا ان کو فیوار آ جانا تو یہ نارمل ہی نارمل والی یہ سب دکتیں ہیں برڈس کے لئے تو آپ کو چاہیے یہ کی جو ہے آپ ان کو تھندک سے بچائیں اور تھندک سے بچانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے آپ ان کو اچھی سے اچھی ڈائیٹ دیں اور تھوڑا سا دھوپ لگنے دیں ان کو برڈس کو جن کو دھوپ نہیں مل لیے وہ بلو لگا لیں سو وارٹ کا کس ٹائم تک کی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ جو ہے سو وارٹ کا بلو اپنے کے اس پاس جلنے دیں اس سے بھی ویٹامین ڈی ملے گا اور جو ہے آپ کو برس ٹھیک تھا کریں گے میں نے اپنی کالونی کو جو ہے انڈور شفٹ کر دیا ہے اور وہاں پر سن لائٹ بلکل بھی نہیں آتی ہے تو مجھے جو ہے نا ویٹامین ڈی کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دھوپ کی ضرورت پرتی ہے تو اس کے لئے میں جو طریقہ اپناتا ہوں وہ یہ ہے کہ سو وارٹ کا جو بلو ہے وہ میں اپنی کالونی کے اندر جلا دیتا ہوں تقریباً آدھا گھ بہت ہے ان کے لئے کیونکہ اتنا زیادہ بھی تھنڈا نہیں ہو رہے لیکن جیسے جیسے تھنڈک بڑھے گی ویسے ویسے ان کے ہیٹنیس کا انتظام کرنا پڑے گا اور جو جہاں سے ہوا آتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں سے میری کالونی کے اندر ہوا آتی ہے جو بھی سائٹ سے کھلے ہوئے تھے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے میں نے پورا جو ہے نا پلاسٹک شیٹ سے کور کر دیا ہے اور اندر بلکل بھی ہوا نہیں آتی ہے جب اندر جاتے ہیں تو ماحول ایک دم اچھا سا لگتا ہے وہاں پہ تو اس طرح کا آپ کچھ میں ماحول جو ہے نا کریٹ کر کے رکھیں وہاں پہ سب سے زیادہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ونٹر میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی دھوپ نکلی ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہے دھوپ نکلی ہے تو وہ کرتے ہیں کہ بارٹس کو جو ہے نا ایک دم پورا اوپین کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو جو ہے نا ہمیسا کورٹ کر کے رکھنا چاہ یہ جو دھوپ تو نکلی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو تھنڈی ہوا چلی ہوتی وہ بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہے بارٹس کے لیے اس کے اوپر میں بہت زلدی ایک بہت ڈیپ ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کے شاد میں شیئر کروں گا جس کسی کا بھی کوئی بھی سیجیسن ہے کوئی سوال ہے کچھ مجھے پوچھنا چاہتا ہے کمنٹس کریں کمنٹس میں اگر کچھ ریپلائی نہیں آتا ہے تو اس کے لیے سوری بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ کمنٹس کا ریپلائی کر کروں اور کرتا بھی ہوں اور دوسری بات ہے آپ میں اچھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن پر دیا ہوا ہے وہاں پر میسے بغیرہ کر کے یا کچھ کالوں نے دکھانا چاہتے ہیں جو بھی چیزیں پر سجیسن کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر جائیں اور میرے ساتھ پک شیئر کریں میں ڈیفنیٹلی آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کروں گا اور ڈیفنیٹلی آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کروں گا اور ڈی